بنو واقعے پہ بہت زیادہ غم و غصے کا اظہار کیا ہے افسوس کا اظہار کیا ہے اور کلیرلی یہ کہا ہے کہ امن ہی واحد راستہ ہے جس سے پاکستان آجے جا سکتا ہے اگر کوئی شخص کچھ لوگ امن کے لیے نکلتے ہیں امن مانگتے ہیں ان پہ گولی نہیں چلانی چاہیے جو گولی چلی ہے اس کے لیے خان صاحب کی طرف سے ہدایات ہیں صوبائی حکومت علی امین خان کے لیے کہ وہ اس پہ ہائی کورٹ کی سٹنگ ججز کی نکرانی میں جیوڈیشل کمیشن بنانے کی حکومت کی طرف سے استعدا کریں تاکہ اس واقعی کی غیر جانبدار تاقیقات ہو اور جس نے یہ کام کیا ان کو خرار واقعی سزا ملے امران خان صاحب ہمیشہ سے پاکستان میں دیشتگردی کے بھی خلاف ہیں اور اپنے لوگوں کے خلاف ہر قسم کے آپریشن کے بھی خلاف ہیں آپریشن تب ہی کرنا چاہیے جب وہ صوبہ اور وہاں کے عوام وہ سمجھیں کہ اب اس کی ضرورت ہے یا ان کی اس میں سپورٹ اور ان کی مدد اور ان کی آشیرباد حاصل خیبر پختون خواہ کی سبائی حکومت نے بھی جو سبائی اسملی کی قرارداد آئی ہے کہ کسی بھی نئے آپریشن کے لیے خیبر پختون خواہ کی عوام ابھی تیار نہیں کیونکہ ماضی میں جتنے آپریشن ہوئے ہیں اس سے بہت سے مسائل بیدا ہوئے ہیں اور کل جو لوگ نکلے ہیں امن کے لیے وہ کی صرف طریق انصاف کے لوگ نہیں تھے اس میں ہر جماعت کے لوگ تھے ہر طبقہ فکر کے لوگ تھے اور سارے سیاسی نہیں غیر سیاسی بھی بیشمار لوگ تھے کچھ سیاست کے لیے نہیں آیا تھا اپنے علاقے اپنے بنو اپنے خیبر پختون خواہ کی امن کے لیے وہ کھڑے تھے تو اس لیے ہم سب کل کے باقی کی پرزور مضمت کرتے ہیں ایک بار پھر بتا دوں خان صاحب نے بہت غم و غصے کا اور افسوس کا اظہار کیا ہے اور کسی بھی صورت میں اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ پاکستانی عوام امن کی خواہش امن کے لیے نکلیں اور وہ گولیوں کا نشانہ بنے وجہ چاہے کوئی بھی پاکستان کی حفاظت کے لیے پاکستان کی سالمیت کے لیے اپنے ملک اپنے صوبے کے امن کے لیے ہماری حکومت اور ہماری عوام ہمیشہ ہمیشہ دہشتگردی کے خلاف کھڑے رہے ہیں ملک دشمنوں کے خلاف پاکستان کے دشمنوں کے خلاف سیسا پلائیوی دیوار کی طرح اپنے پاک فوج کے ساتھ کھڑے رہے ہیں لیکن فدر الحکومت کو اور ہمارے اداروں کو اس بات کا احساس کرنا ہوگا کہ پختون قوم پختون خواہ کی عوام ہم اس روز روز کی دہشتگردی سے اس مارہ ماری سے اس بندوق پرداری سے ان چیتوں سے تنگ آئے ہوئے ہیں وہ آمن چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے بچوں کو قلم دو ہمیں روزگار دو ہمارے بچے پرائی لڑائی کا اندن نہیں بننا چاہتے پچھلے چالیس سال سے یہ ہو رہا ہے باجہ وڑ میں جو ہوا ممند میں وزیرستان میں نورد ساؤک پڑا چنار میں پشاور ویلی میں مردان میں ہر جگہ جہاں بھی جہاں بھی خون گرتا ہے وہ بے گناہ پاکستانی کا گرتا ہے یا ہم یہ بات بھی کہنا چاہتے ہیں کہ اس وقت اس دہشتگردی کے افرید سے لڑنے کے لیے اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے پوری قوم کو ایک ایک ہونا ہوگا کھٹا ہونا ہوگا جہاں جہاں دہشتگردی کے خلاف ہمارا پاک فوج کا یا پولیس کا یا کسی بھی ادارے کا کچھ سپاہی یا جوان لڑتا ہے وہ اکیلہ نہیں ہے قوم پیچھے لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ملک میں پولیٹیکل سٹیبلیٹی ہو سپاہی بس